اسلام علیکم ناظرین پروگرام میری کامیابی کیک اور ایپریسورٹ کے ساتھ آپ کامی زبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے مجھے کہتے ہیں عزوی شان اور بلکل جنابہ آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے بہت انفرمیشن لے کر آیا ہے یعنی آج کے پروگرام میں ہم اس چیمپئن سے ملیں گے جنہوں نے پاکستان کا نام ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں بلکہ گیارہ دفعہ ملکوں میں ڈیفرن ممارک میں جا کر جو ہے وہ نام روشن کیا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ جب پاکستان کا جھنڈا کسی ملک میں گاڑا جاتا ہے تو پھر فخر سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے یہ ہمارا انسان ہے یہ ہمارا فرد ہے یہ پاکستانی ہے تو میں بات کر رہا ہوں وسیم خطری صاحب کی جنہوں نے نیشنل چیمپئن رہے ہیں یہ یارہ دفعہ سکریبل کے اور کس طریقے سے یہ اس فیلڈ میں آئے اور کیا وجوہات تھی سکریبل میں آنے کے افیاشہہ عیقت کیا ہے یہ جانب ہے تو سب سے بہت ہے کوئی مددب آپ کو کوئی ادھار شدار دینا کافی لوگ جانتے ہیں اس کھیل کو ایک ایڈوکیشنل کھیل ہے اس میں اپنے ورڈز بنانے ہوتے ہیں given a hundred tiles in a bag seven tiles randomly نکال کر اس میں جو بھی best possible word ہیں ان کو بورڈ پر پلیس کرنا ہے اور اس میں مختلف positions ہیں scoring opportunities ہیں اس کو اس طریقے سے لینا ہے کہ آپ نے maximum score لینا ہے اور اپنے 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 کو نہیں لینا جانب کھل ہے اور یہ وقبلری کھ وی خیل ہے اور جانب کھل ہے کہ میں اسے کی طرف آتے ہیں کیونکہ کھل میں لوگ کافی لام بنا لیتے ہیں سٹورنٹ کسی تھی سب سے پہلے ہوتا ہے اور ایریڈ سٹورنٹ ماشا اللہ اس میں یہ کہ اچھی منٹ سبوت نہیں ملی اور اللہ اللہ اس میں یہ کیا کریئے ماشا اللہ اور دستہم آپ چیمپین رہتے ہیں ایک دفعہ بندہ چیمپین بن جائے تو مطلب کہ کردن میں لوگوں کے سریعہ آجاتا ہے ماشا اللہ تو وہ سریعہ کا ہے تو پہلے سریعہ نظر نہیں ہاں نہیں ہے میں یہ خوشش ہوتی کہ کبھی اتنا پراؤڈ فیل نہیں ہوتا بلکہ اب اب جا کے میڈیا وگیڈا نے وہ کیا ہے ماشا اللہ یہ خوشش ہوتی ہے کہ جو کھیل میں سب کو سال لے کے چلیں بچوں کو سال لے کے چلیں ماشا اللہ ہمارے دوسری بچے بھی کھیل نہیں آتے تو یہ خوشش ہوتی ہے اس کو مینٹین چیمپین بننا تو آسان ہے اس کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ایک بات یہاں پر میں بولوں گا آپ کے ساتھ تاریخ صاحب بھی بٹھے ہیں جو کہ وائس پریڈرینٹ ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کیونکہ آپ ایسا کرم کریں یا ایسا کوئی کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیں کہ عوام آپ پر پراؤڈ کریں نہ کہ آپ ایچسل خود پراؤڈ کریں اور پھر آپ دنیا کے سائٹ ترین انسان بنتے چلے جائیں اس بات سے کتنا اتفاہ کرتے ہیں بلکل اتفاہ کرتا ہوں بلکہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں ایسا میں کہ وہ اپنے لیے نہیں ہوتا ہم نے جو کوشش کی ہے سکرابل کے کھیل جو کہ ایڈکیشنل کھیل ہے جو بچوں کو بہت ہیلپ کرتا ہے ان کی ایکیڈیمکس میں بھی تو اس میں ہم نے بچوں کے ایسا پلیٹ فرم دی ہے پاکستانی بچوں کو جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں ٹرابل کرتے ہیں ماشااللہ دنیا کی بہت سارے ملکوں میں جا چکے ہیں ٹروفیز جتی ہیں ورلڈ شیمپئن بنے ہیں تو ان کے لیے کریئر کے مواقع بہتر ہوتے ہیں ان کی ایڈکیشن بہتر ہوتی ہے انہیں ایڈمیشنس بیٹر یونیورسٹیز میں مل جاتا ہے تو ای ٹنگ یہ جو اس کا جو ریزلٹ ہے یہ ان تمام خوابوں کی تابیر ہے جو میں دیکھے تھے اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ڈیفرنٹ ممالک میں جا کر بچے جو ہیں وہ پر فارم کرتے ہیں تو ہماری جو باڈی بیڈنگ اسوسییشن ہیں ان کو یہی گلا رہتا ہے کہ ہماری حکومت سپورٹ نہیں کرتی اور ہم اپنے گھر بیچ کر جاتے ہیں چیزیں بیچ کر جاتے ہیں تو اب کوئی بچہ اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنا گھر بیچ کر آگئی آپ سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں ہمیں بھی گورنن کی طرح سے زیرو سپورٹ ہے صحیح بالکل بھی نہیں ہے صحیح اور کیوں نہیں ہے ایڈو نو کیونکہ ہم نے ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائم ورلڈ چیمپنشپ جیتی ہے ماشاءاللہ آپ نے جس کھیل کا ذکر کیا ان کی بچے پرفارمنس ہوگی ان کو دعا کرتا ہوں کہ اور بہتر ہو جائے لیکن لیکن ملٹیپل ٹائمز ملٹیپل ٹائمز اس آپ سے میں سمجھتا ہوں ڈیزرف کرتے ہیں لیکن اگر نہیں بھی کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہم سٹل اپنے طور پر بھی اتنا کچھ کر لیتے ہیں کہ ہم دنیا کے بہت ملکوں میں جا چکے ہیں اور ٹائٹل سلا چکے ہیں ملکین فیکٹ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کسی بھی ایک کھیل میں پچھتے دس سال میں پاکستان اتنے ورلڈ ٹائٹل نہیں جیتے جتنے سکرائبل میں جیتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ تمام سیلف ہیلپ کے اوپر ہے کبھی ہمیں سپانسر مل جاتے ہیں کوئیٹا گلیڈیٹرز ہمارا بڑا سٹانچ سپورٹر ہے ماشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی کامپنیز ہیں مختلف ہمیں سپورٹ کرتی رہتی ہیں نہیں ہوتا تو اپنے بلگوتی پہ جاتے ہیں لیکن یہ کہ رکھتے نہیں ہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ جب آپ ترقی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور پھر قدم بڑھاتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اب ہم چلتے ہیں تاریخ صاحب اس لائف میں جب ہم کہتے ہیں کہ صبح ہم پائلٹ ہوتے ہیں شاو میں ہم جادوگر ہوتے ہیں خوابوں کی دنیا میں چلتے ہیں یعنی نائندھ اور میٹرک کی طرف تو اس ٹائم پر آپ کیسے تھے مطلب خواب دیکھتے تھے یا اس وقت بھی حقیقت پر بلیپ کرتے تھے نہیں میں حقیقت پسند تھا نظریات رہے ہیں خیالات رہے ہیں ضرور ہیں لیکن اس کو خواب نہیں البتہ نظریہ کے سکتے ہیں نظریہ تھے لیکن یہ کہ میں نہیں فانٹسائز اسی کے ساتھ وسیم آپ بتاؤ کہ کیونکہ ماشاءاللہ اس گیم کی طرف تو میٹرک کے بعد یہ آیا ہوگا تو نائندھ میٹرک میں کیسے بچے تھے خواب دیکھتے تھے کہ میں یہ بننا ہے یا اس وقت کیا بننا چاہتے تھے یا یہ ہی تھا کہ میں کسی گیمز میں جا کے اپنا نام روشن کروں گا سپورٹس کا شوق تھا مجھے اس وقت اس وقت اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم نائندھ میٹر میں تھے تو ہم بسوں میں پوری اپنی ویک کی پاکٹ منی جمع کر کے ہم ایک ویکلی گیم سکھیل لے جاتے تھے تین ہی کلومیٹر تو ہمارا سور ایسی سٹاف ہے الحمدللہ سے ہم نے بہت اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیا تو باقی یہ خود براستے بنتے گا اور الحمدللہ پروفیشنل کوچوں میں سکرابل کا ماشا اللہ میں اس وجہ سے آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ الحمدللہ پاکستان نے بہت جینیس بچے اس دنیا کو دی ہیں جس میں سے ایک وسیم آپ بھی ہیں اور پراؤڈ ٹو بی یہ پاکستانی ہے اور الحمدلللہ ہماری پروڈکٹ ہیں اور جب ایسے بچے ہمارے جاتے ہیں باہر اور نام روشن کر کر آتے ہیں جس پر بچوں کو بہت زیادہ وسائل بھی نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کی کیا جذبات ہوتے ہیں ہم جو بھی پوشش کرتے ہیں جب ہمارے بچے جیت کے آتے ہیں ان کی کامیابی ہمارے سب سے بڑا ریوارڈ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے سوچا تھا جس کے لئے کام کیا ان کی کامیابی ہم نے اس پر ریوارڈ دے دیا ماشا اللہ میں بیچ بیچ میں سوال کروں گا پروڈرام بڑا ڈیفرنٹ ہو رہا ہے میں روٹین سے ہٹ کر سوال کروں گا آپ سے سوالت ہے کہ کبھی آپ نے بس میں سفر کیا بحالت مجبوری کی بات کرو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ فان میں کرتے ہیں تو آپ نے کیوں سفر کیا کیونکہ آپ رکشاہ ٹاکسی فورڈ نہیں کرتے تھے آپ کہتے تھے نہیں جب ہم چھوٹے تو زمانے میں بس میں سفر کرنا بلکہ جب میں سکول جاتا بہت جاتا تھا بہت سکول جاتا تھا دلی جاتے تھے سکول جاتا ہوں سکول جوکین چھوٹا لغز ہے جنون مجھے ہومے پیٹنے کا یعنی سنسید مہ пришل جب میں سکول کرتے تھے اس وقت سے لے کہ آج تک میں تواری کروڑا اور ٹھاکسٹا تو ہم سکول جاتا ٹھے بس جب گھنے پیٹنے کی جنوں ٹھے بڑس مجھے پانی والے جہاز میں جانے کا بڑھا جاؤں گا آج تو کچھ مزمان نہیں ہے میں نے فیری سے اوگرنائٹ سفر بھی کیا ہے سفر بھی گیا ہوں وہی موڈب ٹرانسپورٹ ایسا نہیں ہے جس پر میں نہیں گیا راکٹ بھی نہیں گیا ہوں سفر بھی بہت جلدہ آپ چلے جائیں گی اس طرح ماشاء اللہ کرے لیکن میں نے جو سفر کیا وہ میں نے ملوڑا کیا وہ لوکل سب کو بتا ہے کہ وہ کروز والا فیل نہیں ہے پاکستانی ہے اس پر بھی خوش ہے آپ بتاو وصیم کہ آپ نے جو بس میں سفر کیا وہ بحالت مجبوری کیا مجبوری کے تحت اور یہ ہیں کہ کالج بھی بس میں جاتے تھے تو باقی ہے وہ ٹائم بھی دیکھ ملوڑ کی سیکھنے کا ہی ٹائم تھا وہ الحمدللہ سے اب جو نہ کافی میند کی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا سلا دیا اور یہ سوال پوچھنے کا ریزن صرف یہ ہے کہ ہماری جو آج کی جو جنریشن ہے جو ہم سے بچے ہیں میٹرک میں جو آرہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وسیم اب کیا ہے یا تارک صاحب اب کیا ہے انہوں نے بھی تو سٹرگل کی ہوگی ایک لائف گو تھر بڑی ہارڈ ٹائم گزرا ہوگا کسی کی لائف وہ ہوتے ہیں جو سونے کے نوالے لے کر بچے پیدا ہوتے ہیں پھر وہ ایک پروگرام میں بھی آئیتے وہ کرتے ہیں میں نے کونسی گاڑی لینے تھے ابو نے کونسی لے دی بھڑا زولموہ تو یہ چیزیں یہ ساری چلتے ہیں اسے یہ بتائیں کہ کیسے پرساب کلرز پہننا پسند کرتے ہیں اور کونسا وہ کلر جو آنکھوں کو بہتے اٹھرک کرتے ہیں اس معاملے میں بنانی کے حد تک ہے کہ بلو all shades of blue always blue صحیح مطلب آپ دھیمے مزاج سے اگلے کے نوکس نکالنے میں بڑے نوکس تو بالکل نہیں نکالتے ہیں یا point out کرتے ہیں میں ان سے پوچھوں گا وسیم سے آنسر زیادہ اچھ دیں وسیم بتائیں point out کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں point out ملکہ سب کی اچھائیاں بہت point out آپ کو آپ کا جو بہترین teacher یا آپ کا guider ہوتا ہے وہ آپ کی برائیوں کو highlight کرتے ہیں تک کہ اس کو ختم کریں یہ کیونکہ جو blue والے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ perfection بڑیو ہمیشہ گائیڈنس ہوتی ہے لیکن اگر غلط راستے پر چل رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے میں ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں دیکھیں blue color کا میں نے بتایا نہیں ہے blue color جی وسیم آپ کا favorite color دیکھنے میں light blue dark blue میرا بھی same اچھا دونوں کا سیم اچھا بتاؤ سکریبل میں ریزن کیا تھا گھر پر بہت ایسے الفاظ بولتے تھے جو نہیں سنتے تھے لوگ کیا ایسا حادثہ ہوا کہ آپ اس گیم کی طرف آگئے مجھے بچپن سے بورڈ گیمز کا بڑا شوق تھا اور جب میں نے آفٹر میٹرک میں جب گیم کھلنے شوق کیا مجھے اس باتایا پیرنٹس کیا فائدے ہو سکتے سکتے آپ اس سے کیا اچیو کر سکتے ہو جب میں پاتسیان بنا 18 سال کی ماشا اللہ پھر میرے پیرنٹس کا مینشت چینج جوا کہ ہا ہی کن دو دس فیلد میں نے بچوں کو وہاں سے سکھانا شو کیا ماشا اللہ مجھے چیمپین پہلے بنے شناختی پہلے بنا چیمپین پہلے بنا تاریخ سب بتائی گا کیونکہ ہم پاکستان ابھی بھی اس ستیج پر ہیں کہ ہم گرو کر رہے ہیں ماشا اللہ ہم سوپر پاور ہم کھ رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی اس ہی پروس میں ہم اور مزید ترقی کی طرف جانا ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو قائل کرنا کیونکہ اگر بہت نارمل لینگویج میں بولنے تو کیرم بورٹ کے لیے لوگ آ جاتے ہیں اس بورٹ کے لیے لوگ بہت مشکل سے آئیں گے تو کتنا ایزی ہے یا بہت زیادہ مشکل رہا آپ کو اس میں آپ کی زیادہ موٹیویشن بچوں کے والدین اور ان سے ٹیچرز کی ہوتی ہے یعنی ایسے بھی کیسے ہوگے ہیں جس میں والدین اپنے بچوں کو پش کرتے ہیں کھلنے کے لیے کچھ ایسے کھیل ہیں کہ بچے کھیل نہیں تو والدین کہتے ہیں چھوڑو یہ کام نہ کرو پڑھائی کرو سکرمبل وہ کھل ہے والدین خود بورڈ لاکی ان کو دیتے ان سے کہتے ہیں کہ کھل تو کھل میں کتن مشکل ہی ہے ہمارے پاس ہر ٹورنمنٹ میں اتنے زیادہ پارٹسمنٹ ہوتے ہیں کہ ہم نمبر اس کے بعد ہم نہیں لیں گے بیس آن دی آ بچپن زبار زبار آچھ جی واسیم آپ بتاؤ کہ بچپن میں آپ کو کس چیز سے زیادہ فانٹسائز ہوتے تھے مطلب آپ کا دل کیا کہ آپ جو ہیں وہ گانے کی طرف جائیں آپ دل کبھی کیا کہ نہیں بس میں ٹرائول کروں یا نہیں آپ شروع سے جب بھی ٹائم ملتا تھا آپ سپورٹ کی طرف ہی دیان رہتا تھا میرا بلکل ویکل کرکٹ بھی بہت کھلتا تھا ایک ہوتا تھا آپ دیکھتے کرکٹ پہ ٹی وی پہ دیکھتے تو آپ ہوتا تھا کہ پاکستان رپیزنٹ کو کسی بھی سپورٹ میں کرکٹ میں نہیں اس میں پورا ہو گیا ماشاء اللہ وہ کہتے ہیں کہ آپ خواب اچھا دیکھیں اللہ اس کی ہے کہ لڑکے کے ہاتھ بھی پیلے کیا جاتے ہیں جب اس کی اچھی انکم ہوتی ہے تو کیس میں انکم بھی اچھی تمام چیزیں جانیں گے بریک کے بعد دیکھتے میری کامیابی اوریجنال ولکم بیک اور بریک پر جاتے وے جیسے میں نے کہا کہ پوچھیں گے اس گیم میں انکم بھی ہوتی ہے یا صرف آپ کو اپنا نام روشن کرنا تو تاریخ سب آپ سے پوچھوں گا کہ جب آپ گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں اس پر گھر والے ایک کوئی ایسی فیلڈ چوز کرنا انجینئر بن جانا جو آج کل کل کم بنے گا میرا بیٹا تو کام ہوگا کچھ بھی نہیں ہوتا انجینئر یہ بتا دوں آپ کو تو یہ بتائیں کہ انکم بھی ہوتی ہے میں تو صرف شوق سے آیا ہوں میرا اپنا کاروبار ہے شروع سے اپنے بزنس ہوں سیلپ امپلوئی ہوں اور یہ اس فیلڈ میں جب آیا جب میں آباس سیلپ امپلوئی اپنا جیسے واسیم نے اپنا کریر بنائے کہ ماشا اللہ یہ نہیں مونی میکن سپورٹ بھر اپنے اپنے ماشا اللہ جیسے جب میں ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اتنا پڑھ لی اس کے بعد بھی جو اچھے نہیں ملی تو لکھی بات ہے جی واسیم بلکل میں بہت محنت کی سکل سکیش میں دیفرین کیس طرح سے آپ کس سکیش کو آپ کس طرح سے معلی ایک لیول آپ اچیو کر سکتے ہو تا کہ اس چیز کو دخواست ہو کیونکہ ملی ملی پروفیشنل کوش تو الحمدللللہ سے میں واحد پاکستان کا سکرابل پروفیشنل کوش جو پاکستان رائیٹ بچوں کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہے یا وہ اس چیز کو اس طریقے سے انڈرسینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں جس نہ ان کو پیشن ہوتا ہے تو کبھی ایسی حادثہ ہوا آپ کے ساتھ کہ بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وسیم سر مجھے یہ سیکھنا ہے مجھے اس میں اپنا ایک کیریئر بنانا ہی ہے میں نے اس کو ایسا ہوبی لے کر چلنا ہے کہ مجھے بتانا ہے کہ I can do a scrub تو کبھی ایسا بلکل میں تو ڈیلی ایسی چیز فیس کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ میرے میرے ساتھ سات سال سے لے کے پندر سال کی ایس تک ہوتے ہیں تو جب وہ نیو چیز چاہتے ہیں تو وہ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ what's happening ان کے لئے نئی چیز ہوتے ہیں تو جب وہ سیکھنے کی دیکھنے کرتے ہیں تو وہ آٹھ لیٹر بھی نکال لیں گے شاک میں نو لیٹر بھی نکال لیں گے غلط طریقے بٹ یہ ہے کہ پھر ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو you can see you can make a word آپ cat cad بنا ستے ہو اس میں آپ doj dog you can make another word تو وہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ I'm making words very quickly تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہی سکل سیکھیں جو سر ہمارے ملکہ ہمیں بتا رہے ہیں ملکہ وہ امیز ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنے سارے words اتنے لیٹر میں اتنے سارے words جلیلی سے بنا سکتے ہیں تو وہ ان کے لئے inspiration ہو جاتی ہے کہ ہم بھی ان جیسے بنیں ملکہ ہم بھی اس طرح سے جلیلی words بنائے جلیلی match count کریں تو وہ پھر وہ parents بھی اس چیز کو بہت انکریج کرتے ہیں اس کھیل کو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بچے ملکہ سلو لرنر ہوتے ہیں تو اس میں ہم بچوں کو آگے کرتے ہیں اس چیز میں اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ اپنی اس چیز کو لے کے سکرابل کو لے کے جب اس سکرابل میں اچھا ہونا شروع جاتے ہیں تو وہ آٹومیٹکل پڑھائی میں بھی اچھا ہونے شروع جاتے ہیں بچوں کو آگے بچوں کو آگے بٹھائیں تاکہ ان کا کریئر بہت اچھا بڑھو ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے تاکہ وہ جا ان کو فیر ہوتا ہے کہ ہم زیادہ نہیں سمجھتے کلاس میں ہم پیچھے تو ان کا وہ وہاں سے پھر کونفیڈنسی بڑھو ٹھیک ہے میں ایک بات تاریخ سب آپ سے یہ پوچھا چاہوں گا کہ کیونکہ الحمدللہ 2008 سے میں میڈیا میں ہوں اور چیزیں دیکھیں کہ کافی جگہ پر ایکسپلور کیا سب کچھ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سلو لرن کرتے ہیں وہ جینئیس بڑے ہوتے ہیں آپ نے اسے سوال کر لیا کہ کبھی بھی کسی بچوں کو لایک اور نالایک کہ کئی کریریاء سے نہیں جسکرتا محب 謝謝ہ میں یہ سبیلی یہ لیکھتا ہوں کہ ہر بچے کی لرننگ کی اپنیش بڑھے نفید ہے کچھ بہت داتا سپید میں سکھتا رہا ہے اور سکھنے کے بعد اس سے بڑھے فید کر دیتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لرننگ کی جو سپید سوال ہوتی ہے گوٹی بچے پھر ہوتے ہیں 2025 سنے بے آپ کے سترونے ہیں ہر بچہ بچہ خیالانہ ہوگا ہے اور یہ بات آپ کے کہنا بلکہ درست ہے کہ اگر وہ اس پر فوکس رہے تو پروبولی یہ کینے کی اجیف مچ پریٹر ہائیٹ اور دوسری تاریخ سب میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ اگر جو سلو لن کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو کہ وہ بچے یا وہ سودنٹ وہ سی سے اگری کریں گے آپ کا اگر ان پر ہاتھ شفقت والا ہے یعنی آپ محبت سے ان کو بتائیں گے کیونکہ بچہ کہاں پر لیک کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اگر اس کو سبق یاد نہیں ہے ہم آسان لفظوں میں بتاؤں کہ اگر اس کو آپ نے کیسے دے دیا مائے سے اس کو یاد نہیں ہے تو وہ یا تو چھٹی کر لے گا یا کوئی بہانہ جھوٹا بنائے گا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ اس کو بتا ہے کہ ٹیچر اس کو مارے گا لیکن اگر وہی ٹیچر اس کو بریک ٹائم پر بلا کر بٹھا کر سمجھائے کہ نہیں بٹا اس اس طرح یاد کرو کہ تو یاد ہو جائے گا تو وہ زیادہ بہتر انداز میں پر فارم کرے گا سبار دست اچھے یہ بتائیں کہ تاہیس صاحب آپ سے پوچھوں گا رازدار ہیں یہ گوسپ کرنے میں اچھا لگتا ہے رازدار 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 ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے راز آپ کو کوئی بتایا ہو سوڈنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے آٹھ سال یا ساتھ سال سے لے کر پندرہ سال کے بچے یہ تھوڑے سے اپنے بارے میں کوئی بڑھا چڑھا کر بھی بتا دیتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچے نے کوئی بات کی اور اگینس اس کی جو ہے پروفائل کچھ ڈیفرنٹ آ رہی ہو تو پھر اس میں کس طرح آپ مینج کرتے ہیں ہاں وہ جو بات پہلے تو معلوم کرنی ہوتی کہ جو بات سچ ہے اچھلی تو خود observe کرنا پڑتا ہے کہ کون سے جو بات کرنا ہے وہ ٹھیک ہے نہیں ہے ساہی بٹ یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ان بچوں کو سنیں جو ملک کے جو سیکھنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ لائک پلنگ بھی بہت ہوتی ہے ملک پہ وہ بچے کہتے ہیں کہ نہیں مجھے آگے کریں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کو انکریج کریں اس نور کے ایک بچے کو انکریج کریں آپ تیس بچوں کو آپ discourage کر رہے نہیں ہم کوشش کریں کہ سب بچوں کو انکریج کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بائس ہو جائیں تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کبھی نہ کریں ایسا کبھی نہ کریں اس اے ہول آپ ٹیمے کلے چلیں تاکہ پھر ان میں سے ہی آپ کی پلے نکلتے ہیں ان میں سے ہی آگے نکلتے ہیں بیسی خات بیسی طرح میں تاریخ سے پوچھوں کہ استعمالگ میں سے ہوں نے صیب رہا تنشان باشیء ماشا اللہ تو یہ شرح سے باش ملک پہ بشوش بشوش میں تجربت باشی چلیں؟ میں نے کبھی جو بھی نہیں کیوں بلکہ میرے ابدادا پتانا کبھی کسی نے کوئی جو بھی نہیں کی جو بسیس ملک پر زیادہ بزنس کریں شکل و اینجا زیادہ باشید ہمیں چاندار ہیں میری نولچ میں کبھی نیج ملک میں جمی بھی نہیں ہے جس میں جاو بھی دم کرتے ہیں نسخیب جب انجاب میں جانب اٹھا ہوتیHar ہم نے کمپنی میں جانب کیے میں نے کپلے مارکٹ میں جانب ایک امرارہ عمالی جب میں نے گھرا میں یہ میں نسخیص کرتے ہو ایسا اس سے منتے ہو کوئی سامنے والاد میں میں آپ کو پوچھنا چاہوں گا کہ جو جوب کرتے ہیں بزنسان کی بات نہیں ہی کوئی necessarily بھی جو بھی بڑھوں کی بات کریں جو جوب کرتے ہیں پہلا دن جوب کا کیونکہ وہ ایک فلم کا بھی ایک ڈالوگ ہی ہے آپ کے بیٹے کو جاب مل گئی ماں ٹھیک ہے تو وہ پہلا دن بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے آپ کے لئے بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ کیا ہوگا آپ جا کے گو چرو کرتے ہیں اس کے بعد مہینہ شروع ہو جاتا ہے پہلی سیلری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے تو یہ بتاؤ کہ پہلا دن کیسا تھا اور پہلی جاب کیا تھی جاب نے کی تھی اور پہلی سیلری کا کیا کیا تھا پہلے تو یہ کہ جہاں جاب کیتے ہیں سمجھنے میں ہی ٹائم لگیا تھا کہ کیا کرنا کیا ہے وہاں پہ پہلی سیلری تھی اب پہلی سیلری تھی اس وقت میری ایج انیس سے بیس سال تھی تو پہلی سیلری تھی پہلی سیلری تو وہ بہت خوش ہوئے تھے کہ at least now it started to earn نہیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کی پہلی کمائی جو آپ کی محنت کی کمائی ہوتی اس پر اپنے والدین کا اگر آپ نام ٹھپا لگا دیتے ہیں تو on air بول رہا ہوں کبھی بھی آپ ہار نہیں مانتے پھر زندگی میں کبھی بھی آپ کو ہار نہیں ملتی ہے کیوں کیونکہ وہ پہلی محنت کی کمائی اگر آپ عیاشیوں میں مطلب even دعا آپ پارٹی کر رہے ہیں آپ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں آپ نے پہلی ہی کمائی پر ماں باپ کی دعا لے لی خزانہ تو بھر گیا نا آپ کا پھر اب آگے تو ترچیوں کے جتنے بھی آپ کے رستے ہیں وہ پھر کھلتے چلے جائیں گے آپ یہ بتائیں کہ زندگی میں کونسی ایسی جگہ ہے پاکستان کی جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں نے تاریس میں نے جانا ہے اور کونسی ایسی دنیا میں ایک مقام ایسا ہے سکریبل کو چھوڑ کے گھومنے جانا ہے پاکستان میں تو میں نے دیش شمار جگہیں دیکھیں گے لیکن جتنا زیادہ میں گھومتا ہوں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی بہت ساری جگہ باقی ہیں جو میں نے نہیں دیکھی ہیں کوئی ایسی خاص جگہ رہ نہیں گئی ہے پاکستان میں ہاں شاید ایک منی مرک ایریا ہے سکریبل کے آس پاس وہ پہلے ایکسیسیبل نہیں تھا اب ایکسیسیبل ہو گیا ہے صحیح وہ ایک قاکلشت ترال کے پاس میں دو تین دفعہ یہوں لکھتے ہو سب تک وہاں راستے نہیں بنا تھے اب بن گئے میری خواہشیں ہوا جانے کی باقی انٹرنیشنلی جب جائیں گے تو میرے واسیم کے لیے دعا کر کے جائے گا جی واسیم بتائیں کہ کون سی جگہ ہے پاکستان میں جہاں جانے کی بہت خواہش ہے مطلب گھومنے کے لیے اور آؤٹ آف کنٹوی کہاں پر گھومنے کے لیے پاکستان ٹور کا ہمیشہ پلان کر دے کشمیر ملک کے آئی لیو تو وہاں پہ زیادہ دن سپین کرنا اور ملک کے وہاں کے لوگوں کو ساڈھا خواہش ہے تو ہم خواہش ہے کہ باقی انٹرنیشنلی تو ہم زیادہ اور میں ایک بات باتا ساتھوں کہ میں جتنی ٹرائیولنگ کی ہے جس بکر آس او سکرابل تو اس نے ہی مجھے ٹرائیولنگ کرنا ملک کی جو شاک پیدا ٹرائیولنگ کاپی وہ اسکرابل کی وجہ سے ہوا ہے تو اب یہ ہے کہ اسکرابل کی وجہ سے ہم پوری دنیا گھوم ہیں تو ہمارا کریر بھی اس میں بنا ہے اور ہم ٹرائیول بھی کریں گھوم بھی رہے ہیں جس بکر آس او سکرابل کچھ ہوڑ کے بات کرتے ہیں کون سی کنٹری یہ جان جانا چاہو گے کنٹری تو ہوتا تھا سوسرال بھی وہیں ہوں بتا دو نہیں آیا ریسنٹلی میں امریکہ سے ہو گیا ہوں وہاں پہ سوسرال بھی ہے اور باقی وہاں پہ چیمیشپ بھی ہوئی تھی وہاں پہ تو اچھا اچھا رہا وہاں پہ باقی یہ ہے کہ اب یورپ سائٹ تو اب یورپ سائٹ تو ابیسی اچھا ہی لگتا ہے ہمیشہ کنا مطلب بہت جل یہ پروگرام بھا بھی دیکھنے والی ہے اگر وہاں پہ انٹرنیشنل ٹورنامیٹ ہوا تو ضرور جہاں نہیں یہ پروگرام میری کامیابی انشاءاللہ آپ نے لنک سیند کرنا تو اگر نہیں بھی دیکھتے کیونکہ میرا ٹائم دیفرنس کافی تیرہ گھنٹے کا دیفرنس ہمارا تو کوئی مستانی ہے لیکن آپ لنک سیند کر سکتے ہیں وینس ایڈی ہر جگہ پر اکسیس بل ہے ماشاءاللہ اچھا جی مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اس فیل میں آنے کا آپ نے سوچا کہ بیزنس من اور ویسے بھی شیخ برادری جتنی ہیں وہ بزنس کی طرف زیادہ ہوتی اور وہ کہتے ہیں کہ ٹائم ویسس نہیں کرنا وہ بھی جو بچے گا وہ بھی بزنس میں ہم نے لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور ہر ایک بندے کے لیے مثال بنیویا اور شیخوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ فوکس ہوتے ہیں کام پر تو اس میں پھر آپ اس فیل میں آئے کبھی لیکپولنگ ہوئی یہ تو بزنس بگاڑ دے گا یہ تو تو دیکھیں گے جزیں کامیاب ہو گیا میرے سویٹ میں آنے کا مقصر صرف لیجر اکٹیوٹی تھا اور میں اپنے کام پر توجہ دیتا ہوں لیکن میں ہمیشہ وقت نکالتا ہوں لیجر اکٹیوٹیز کے لیے شروع سے صحیح تو مجھے کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ میں نے کمپرومائز کیا ہے تو میں گھومنے پھرنے بھی جاتا میں نے بتایا میں بہت زیادہ گھومتا پہتا یہ بھی ایک شوق تھا اس میں مجھے کوئی کسی 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 ساہی 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 تم سب سے دوستی پکٹ ہو جائے گی کھومتا تو دیکھیں دیکھیں گے ساڑی بات ساڑی بات جاتی کہ اپنا سچ بی جاتی ہے ہم نے اس سائل پھرنے پھر رات وãb اپنے پہمپر کرتے ہیں سلون پھار دیکھیں ہیں رگلر کیونکہ مسئلہ سکین ٹونیاں یہبینوں کے سجن پھارے گا کہیں کبھی بھی نہیں انسان کونسی خوضہ دکھیں گے مجھے یہ بتائیں کہ آپ سپاس بغیرے جاتے ہیں کبھی بھی نہیں آپ تو بہت بہت زیادہ سیمپل ہے اگر تاریخ صاحب کی بات کروں تو ان کی بہت زیادہ ڈیشنگ پرسنیلٹی کے سامنے آرہی ہے تو اس میں پھر اب وہ ایک سوال سب کے مائنڈ میں ہوگا اصل میں جب کسی ڈیشنگ پرسنیلٹی کا ہم دیکھتے تو ہم بھی پپو بن جاتے ہیں یہ سپا جاتا ہوگا یہ کریم لگاتا ہوگا تو تاریخ صاحب یہ سوال میرے عوام کی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ بھنگا پاکستانی we love to wear a shalwar kamiz ٹھیک ہے نا اور proud to have that a shalwar kamiz تو used to ہیں shalwar kamiz پہنے جی بالکل definitely ہمیشہ سے یہ بہت favorite dress ہے shalwar kamiz ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاریخ صاحب shalwar kamiz میں سے یہ کہتے ہیں کہ میں سلی نہیں پہنتا کہ مجھے اس میں سستی محسوس ہوتی ہے جیسے میں ڈریس ہوں ایسی رہتا ہوں جین پسند ہے مجھے اور میں ایکٹیو رہا ہوں سالی زمکی آج بھی آم سینی سیریزر باکستی ویڈری اکٹیو معاشاءاللہ مجھے جو ڈریس ہوا وچی شاہر کمیز میں گھتا کہ اتنا ساکتیو نہیں سکتا سہل پسند جاتا ہے اس میں مجھے پسند پہنو میں پہنتا بھی میرے خال میں مجھے کچھ�� پیشلے چالیس سال میں ایک جانتا ہوں پہنو میں پہنا پہنو میں پہنو میں پہنو میں پہنو میں پہنے مجھے تو اس دن مجھے میں نے پہنا تھا اچھا لگا تھا مزہ آتا رہا ہے نہیں اچھے بھی لگیں کیونکہ آپ جو چیز نہیں پہنتے مجھے بہت پہنتے تو بہت اچھلے تھے پاکستانی دریس تو ماشاءاللہ ویسے بھی یہ میں کہوں گا کہ آپ اس کو پروپرلی خواتین کی شلوار کمیز ہو یا مردوں کی شلوار کمیز ہو اگر آپ اس کو پروپرلی ڈریس اپ کرتے ہیں تو بہت سوبر نظر آتے ہیں آپ اور کہتے ہیں کہ خواتین کیلئے اگر بات کی جائے شلوار کمیز اور دوبتہ یعنی حیاء کی جو پیکر ہے وہ پاکستانی دریس ہے الحمدللہ اسی کے ساتھ بریک کا وقت ہوئے واپس آئیں گے آپ سے مزید بات کریں گے اور اس سوالات جو ہمارے باقی رہ گئے وہ پوچھیں گے وسیم اور تاریخ صاحب سے دیکھتے ہیں یہ پروگرام میری کامیابی اور واپس آنے کے بعد ایک سوال جو میرے ذہن میں گردش کرنے لگا تو پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ ورلڈ چیمپئن بن جاتے ہیں ایک دفعہ نہیں اب دس دفعہ بنتے ہیں اور اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے آگے کوئی نہیں تو تاریخ صاحب یہ بتائے گا کہ وسیم کے بارے میں اگر میں اس سے پوچھوں گا تو پھر یہ بات تو جائے گی کہ اپنے موہ میاں مٹو وسیم نے جب ورلڈ چیمپئن بن گئے دس دفعہ مختلف یارہ کانٹیز میں کہتے ہیں تو ماشاءاللہ نیشنل چیمپئن ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی پلیئر ایسا تیار کیا جو ان کو کمپیٹ کرے یا ان کو ہرا دے یہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک لیول چھوٹا ہی رکھوں گا کیونکہ مجھے کوئی ہرا ہے ہماری اسوسیشن کو بنے ہوئے چونتیس سال ہوگی ماشاءاللہ ہر سال یہ چینپئن تو رہتا ہی ہے لیکن وسیم کی جو پاپلیریٹی ہے جس کے وجہ سے جو تمام پلیئس کا فیوریٹ ہے میرے نہیں ہزادوں لوگ کا فیوریٹ ہے ماشاءاللہ اس کی سب سے بڑی کوالیٹی ہے یہ وسیم کی کہ وسیم نے اپنا فن جو ہے نا نئی جنریشن کو دیا ہے منتقل پر اس نے کئی جگہ پہ اپنی ٹائم کمپرومائز کر کے بچوں کو تیار کرنے میں کیا ہے ایک اتفاہ اپنا بھی اس کی تیاری متاثر ہوئی ہے لیکن اس نے پاکستان کو اتنے پلیٹ پیدا کر کے دے رہی ہیں ماشاءاللہ کہ اگلے کئی سال تک ہم دنیا پر ڈومنیٹ کر سکتے ہیں تو وسیم نے جو جیتا ہے وہ تو تامیہ بھی ہے لیکن کم از کم اگر اس کو میں کیلکلیٹ کروں تو میرے خال میں وسیم پر جو سب سے بڑا کنٹریبیشن اپنے ملک کے لیے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ وسیم نے اپنا فن سینکڑونی ہزاروں نوجوانوں میں منتقل کیے جن میں سے کئی ورلڈ چیمپنن بھی نکلے ہیں ماشاءاللہ تو وسیم کی طرف آتا ہے وسیم ہی بتاؤ کہ کیسا لگتا ہے جب سٹوڈنٹ روٹ کے ٹیچر کو ایک تو کمپیٹ کرتا ہے اور سیکنڈ ٹھنگ اگر وہ جیت جاتا ہے تو وسیم کو اس وقت غصہ آتا تھا کہ مجھے تھوڑی سی مینہ طور کرنے چاہیے یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرا سوڈنٹس نے مجھے بیٹھیا نہیں فخر محسوس ہوتا ہمیشہ سے اور کبھی بھی ہار کے ان سے مجھے مایوسی فیل نہیں ہوئی ایسا فیل ہوتا تھا کہ میں ہی جیت رہا ہوں میری کامیابی یہ بھی تو کبھی بھی مجھے پریشانی نہیں ہوئی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ جو میرے پاس جو میرا ٹیلنٹ ہے تو وہ ہمیشہ سے میں پاس کروں جو میں جس سرہ تیاری کرتا ہوں میں ہمیشہ شیئر کروں گے میں کس سرہ تیاری کرتا ہوں میں اس بات کو ریلیٹ اس طریقے سے بھی کروں گا کہ ہماری دینی تعلیمات میں بھی یہی کہا جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد پاک ہے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور آپ کے اندر جو سکلز ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی بات کیے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ وہ قرآن اور اللہ کا بیغام لے کر دنیا میں آتا اور ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے جیسے کہ آپ نے اپنا فن آگے ٹرانسفر کیا ماشاءاللہ دس دفعہ چیمپئن بن گئے تو میں اگر آپ کی جگہ آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو مگر بھائی چھوڑ دیں ہم کیا چلیں دنیا چھوڑ دیں کیا کریں تو وہ چیز ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اس پر بھی آپ کے جو ساتھ بیٹھے ہیں یعنی تاریخ صاحب وائس پریزیڈنٹ ہے اور وہ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت بڑی اچیوڈمنٹ ہے ماشاءاللہ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اچیوڈمنٹ نہیں ہے آپ کی ماں باپ کی اچیوڈمنٹ ہے چھوڑ دنیا چھوڑ دنیا چھوڑ دنیا جی تاریخ صاحب یہ بتائیں کہ جب چیمپئن بنتے ہیں اچھا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے سامنے دو یہ وسیم بھی ہیں اور ساتھ ایک بچہ اور ہے جو کہ چیمپئن بن گیا تو اس وقت آپ کو تھوڑا سا فیل ہوتا تھا کہ نہیں وسیم بہتر کر سکتا تھا یا آپ کو یہ کہ نہیں وسیم نے ہی اس کو سکھایا اور یہ دیزرف کرتا تھا بچہ لیکن یہ کھیل ایسا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جو بہتر کھیلے جیت جائے یا اس دن جو بہتر کھیلے وہ جیت جائے وسیم کو بھی کبھی لگتا ہے کہ جب کوئی میچ ہو رہا کسی کم عمر بچے سے تو جو دیکھنے والے ہیں نا تو تھوڑا سا دوسرے کے فیور نہیں ہوتے ہیں ایک بلکہ نیچرل سی بات ہے کہ جو انڈرڈاگ ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیا ہے اگر جیت جائے تو کیسی خبر ہوگی وسیم جیت جائے تو کونسی بڑی بات ہے تو جیتا ہی رہتا ہے تو ایک عجیب سی ایک سائٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ اور بات ہے کہ ہم نے پچھلے چھ سال میں پانچ اور بھی چیمپئن آئے ہیں وسیم میں لگتار نہیں جیتی لیکن سب نے ایک ایک دفعہ جیتی ہے وسیم واحد پلیئر ہے جو ایک دفعہ نہیں جیتا تو اگلی دفعہ جیت لیتا ہے باقی پانچ چیمپئن آر بھی آئے ہیں وہ سب نے ایک ایک دفعہ جیتی ہے وسیم واحد پیریج نے اتنی دفعہ جیتی ہے تو اس دیفنیلٹی دی بیسٹ لیکن مزہ ضرور آتا ہے کہ جب کوئی نوجوان کم تیر بات پلیئر پلیئر وسیم کو تیف ٹائم دیتا ہے تو مزہ بہت آتا ہے سب رسیم کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے لگتار جیتے ہوئے خصہ بھی آتا لوگ ہو ابھی یہ جائیں گے تو جیت جائیں گے کبھی ایسا ہوا کسی نے کہا میں لیفٹ دیتا ہوں اور آپ کو پہنچائے ہیں کبھی ہوا ایسا نہیں کبھی بھی ایسا تو نہیں ہوا بڑت یہ ہے کہ وہ بھی میری کبھی بھی خوش ہوتے وہ لوگ ماشاءاللہ تو جب اگر وہ جیتے ہیں تو میں ان کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں چل ایک سوال ہے دیکھیں دل میں ہے اور تاریخ صاحب اگر آپ کی زیادت ہو تو کبھی کبھائر ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے بہت زیادہ پریشور ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ کا سرورنٹ ہوں مجھے گھر پر بہت پریشور ہوگا کہ یہ لاس ان فائنل چانس ہے سکربل سیکھنے کے لیے اگر جیت کر آتے ہو تو کنٹینیو کرنا ورنہ جو گھر کا کام ہے آفیس جاؤ کبھی ایسا ہوا کبھی ایسا تو نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ کچھ سوڈنٹس ملک کے سوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ محنت کرتے ہیں بات یہ ہے کہ میں اپنا بیس کرتا ہوں تو جو اچھا کھیلتا ہے وہ جیتتا ہے سہی اب کمپیٹر مجھے سترہ سال دس سال کے بچے بھی حراتے ہیں بارہ سال کے بچے بھی حراتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ کبھی ہمیں وہ فیل نہیں ہوتا کہ ہم اس چیز کو لے کہ اگر ہم کرکٹ کی بات کریں تو وہ پھر میک سے دو تین دن پہلے یا دس دن پہلے ایک پریہرسل شروع ہو جاتی ہیں ایسی طریقے سے باڈی بیلنگ کے اگر ہم بات کریں تو دو مہینے پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے یہ ویکلی بیسز پر تیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں منتلی بیسز پر ہو رہے ہوتے ہیں یا جب یہ چیمپینشم پر ایناؤنس ہوتی تو اسے دس دن پہل دن پہلے سٹارٹ کرتی ہے سکرابل کی تیاری کبھی ختم نہیں ہوتی صحیح اس لئے کہ آپ کو بھی بڑھانی ہے صحیح تو سکرابل کے پلیئر کو جو بھی دیکھیں گے اس کی پاکٹ کو جو فون آگاست میں دکشنری بھی ہو دی اس میں سارے وہ ٹوز ہوں گے لرننگ کے تو وہ کبھی بھی نہیں ہم زمانے کے زمانے میں یہ گیجٹس نہیں تھے الیکٹرونک تو دکشنریز ہوتی تھی ایک دکشنری میرے سارانے پہ ہر وقت اکھی ہوتی تھی میری جنریشن جتنے بھی ہیں تمام کا یہ تھا کہ دکشنری ان کے سارانے پہ ہمیشہ رہتی تھی کبھی ہلتی نہیں آج کل کی بچوں کے پاس الیکٹرونک ڈیوائسیز ہیں وہ بھی ان کے پاس ہوتی ہیں وہ لرننگ ہر وقت جاری رہتی وہ کبھی نہیں رکھتی ہے صحیح اچھا جی پروگرام میں ہم نے کافی سوالات کر لیا ٹھیک ہے لیکن اب میں کچھ ان حقیقتوں پر بھی بات کرنا چاہوں گا تاکہ سب آپ سے کہ جو کہنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں اس سے آپ اگری کرتے یا نہیں کرتے میں تو ان چیزوں سے اگری نہیں کرتا میں سٹارٹنگ میں بول دوں کیسا لگتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے ملنے کی خواہش اور وہ فیس بک پر سٹریٹر سپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ تارک انکل یا تارک بھائی یا وٹیوری بھی ٹھیک ہے ویل میسیو سٹیسفائید ہوتے ہیں یا آپ کو بھی جیسے میں کہتا ہوں کہ فیزیکل ٹچ جب تک میں نہیں کروں گا مجھے سٹیسفیکشن نہیں ہوتی اس بندے کے ساتھ میرے اببو ہے میری بہین ہے میرے ماں ہے تو آپ کتنا اس چیز پر بلیب کرتے ہیں لیکن آپ اوڈ سکول تو میں ڈیفینیٹلی این پرسن میٹنگ سے ان کو زیادہ اہمیہ دیتا ہوں لیکن اس چیز کو بھی میں مانتا ہوں کہ جو فیسپوک یا اس قسم کے جو آج کل کے سوچل میڈیا ٹووز ان کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے اس لیے کہ انہوں نے بھی فاصلے کافی کم کی ہیں جو آپ کے قریب ہیں ان سے ملنا آپ کے لئے فیزیکلی پاسیبل ہے لیکن ان چیزوں کے وجہ سے فیسپوک ملکات ہوگی فر ایکسیمپل ڈسکول میٹس دونوں کے اپنے جگہ پر بڑی اہمیت ہے کسی کو کم نہیں نہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ آج کل یہ ہوتا ہے کہ فیسپوک سٹیٹس ملتے نہیں تو میرے نیاز سے ان سے ملنا بہت زیادہ ضروری ہوگی محبت بڑھتی ہی تب ہے جب آپ بیٹھ اپڈیٹ نہیں کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ فیسپوک پر آپ فیسپوک کی اگر بات کریں تو سٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں اس کی ڈتھ ہوگی مطلب مجھے مجھے جمعہ مجھے یاد ہے بہت پہلے کبھی ٹیلویجن کے ملک ملک رات خالی فرم پرائم مجھے اچھے پہلے راتے ہیں تو کیا راز ہے تو انہوں نے کہتا کہ دوستوں کی محفلیں اور بے ہجابانہ گفتگو یہ مجھے جوان رکھتی ہے میرے لیے بھی ایسی بات ہے جو ہمارے پرانے دوست ہیں ہم کسی نہ کسی بانے ضرور ملتے ہیں ماشا اللہ یہی محبت انسان کو گاؤسپس کر رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں بات کوشش ہوتی کہ آپ اپنی سوشل لائف فیس ٹو فیس ہی رکھ زبر زبر سی پر پرگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے بہت اچھا لگا ہے آپ لوگوں سے بات کر کے اور تاریخ سب آپ سے کیونکہ آپ ایسے ہیرے کو میرے پرگرام پر لے کر آئے جس کا نام وسیم ہے اور وسیم اللہ آپ مزید کامیاب یا دیں اور اسی طریقے سے آپ پاکستان کلام دونوں روشن کرتے رہیں انشاءاللہ زندگی بخير کسی اور پرگرام ملکات ہوگی اللہ حافظ جناب میں بھی چاہوں گا اس زعا کے ساتھ اجازت کہ جہاں رہیے خوش رہیے خوش بخیرتے رہیے اور ہمیشہ یاد رکھئے کہ اگر آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کا بھلا کرتا ہے اور روز قیامت آپ کے لیے درجات کو بلند فرما دیا جاتا ہے اور پھر آپ جو رستہ ہے جنت کی درہ وہ آموار ہو مجھے میری ٹیم کو میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اگلی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ نی کے